ان کا پیار اور فکر ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے بوشن جولرز انمول رشتوں کے لئے ہیماچل نرماتا ڈاکٹر وائیس پرمار کے گریگ شیطر کا باگتھن میں سال انیس سو سرسط میں کھلا پشو پراجنن کیندر خستہ حال میں ہے ستھانیہ لوگوں میں اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور سرکار سے اس اور دھیان دینے کی مانگ کی جا رہی ہے پردیش کے پہلے مکہ منتری وہیماچل نرماتا ڈاکٹر وائیس پرمار نے اپنے اس شیطر میں کسانوں کو سمرد کرنے کے مقصد سے اپنے گریگ شیطر واگتھن میں کرشی پریجنن کیندر یہاں کھولا تھا مگر موجودہ سمیں میں اس کے حالات صحیح نہیں ہیں ستھانیہ جیلہ پریشت صدسیہ وڈاکٹر وائیس پرمار کے پوتر آنند پرمار نے بتایا کی ایک سمیں میں دودھ کو لے کر لوگوں میں یہاں کافی جاگ رکھتا رہی جسے لوگوں کو اچھے آمدنی بھی ہوتی تھی دودھ ہوتپادن کے لیے یہاں کشیطر پورے پردیش میں جانا جاتا تھا مگر آج حالات یہ ہے کہ سرکار اس اور دھیان نہیں دے رہی ہے انہوں نے بتایا کہ کئی بار یہاں فارماسیسٹ کو ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے ایسے میں شیطر کے لوگ یہ بھی مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں پر فارماسیسٹ کی ٹریننگ کا ستھائی سنستان کھولا جائے ستھانیہ پردھان کلدیب جسوال نے بتایا کہ پہلے پشو پراجنن کیندر میں اچھی قسم کی گائے ہوتی تھی اور لوگوں کو بھی پشو پالن سے سمبندیت مہتپون جانکاریاں ملتی تھی مگر اب پشو پراجنن کیندر بند ہونے کے کاغار پر ہیں انہوں نے کہا کہ پشو پراجنن کیندر کو شفٹ کرنے کی بھی قیاوت چل رہی ہے جس کا پورزور ویروت کیا جائے گا تو آئیے جانتے ہیں پوری بات ستھانیہ جیلا پریشت صدسیہ آنند پرمار وہ پنچائت پردھان کلدیب جسوال نے کیا کہا ڈاکٹر پرمار ہم اس سمیں بہت چھوٹا ہوا کرتے تھے تو ہم سنیا کرتے تھے ڈاکٹر پرمار نے یہاں ہر گھر کو روزگار دیا ہوا تھا نوکریہ نہیں ہوتی تھی ایڈیوکیشن نہ کے برابر تھا تو لوگ دودھ سے ہی اپنا گجارہ کیا کرتے تھے اور ہر گھر کو ایک حساب سے ایمپلیمنٹ ملا ہوا تھا آج یہ ستھیتی ہے یہ سب آپ کے سامنے ہیں یہ سب ہی لوگ یہاں پر موجود ہیں آج یہ ستھیتی ہے کہ یہ بند ہونے کے کاغار پر ہے آپ اس کی حالات دیکھ رہے ہیں جر جر حالت ہے جو ڈاری فرم ہے اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے شپٹ کیا جا رہا ہے ہم پور جور ویروت کریں گے سرکار چاہے کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو ہم اپنے علاقے سے ان سنسطانوں کو نہیں اٹھنے لیں گے ہم اس کا پور جور ویروت کریں گے اس کا جیسے پہلے تھا ہم تو یہ چاہتے ہیں سرکار جو بھی سرکار آئے اس کو اور زیادہ ڈورپمنٹ کیا جائے یہاں کا یہ بیلڈنگ سے ان کے رپیئر کی جائے یا اور سنسطان بڑے سنسطان کھولے جائیں ٹریننگ سنٹر کھولے جائیں جو بھی فارماسیسٹ آتے ہیں کہیں سے بھی ٹریننگ کے لیے ان کے لیے جو ہے یہ پرماننٹ سنٹر کوئی گمبرتہ نہیں ہے صرف سٹیجوں پر نام لیا جاتا ہے ڈاکٹر پرمار کا کوئی بھی راجنیتک دل ہو نام لیا جاتا ہے علاقے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے پچھلے آٹھ دس سالوں سے کوئی بھی کام نہیں ہے یہاں پر سر یہ جو پرشور پرزننگ کے اندر ہے یہ ایک ڈاکٹر پرمار کی علاقے کے لوگوں کے لیے کہ یہاں سے لوگ سمرد ہوں کہیں باہر نہ جائیں ہر گھر وقاس ہو اس کے حساب سے یہ آراؤنڈ سکسٹی سیون میں شروع کیا گیا اور یہ یہاں پہ کبھی دودھ کو لے کے لوگوں میں بہت جاگ رکھتا رہی ہے اور کبھی ہم نمبر ون پہ بھی اگرینی رہے ہیں پورے ہیماچل میں اور آج سٹیتی اس کی یہ آگئی ہے کہ سرکار نے اس کی طرف دیکھنا ہی بند کر دیا ہے جتنا بھی پیسہ یا کوئی بھی اپکرم یہاں کے لیے لائے جاتا ہے یا آتا ہے سرکار کے دار وہ کہیں نہ کہیں شفٹ کر دیا جاتا ہے اور آپ سٹیتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس جر جر سٹیتی میں یہ آ چکا ہے لوگوں کی اداسنتہ سرکار کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس طرف دیکھی نہیں رہی ہے یہاں سے لوگوں کو کسی قسم کا بینیفنٹ اب یہاں پہ جب بھی کوئی ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں یہاں پہ فارماسیسٹ اگرہ آتے ہیں تو ہماری سرکار سے ایک یہی مانگ جال پرجور رہے گی کہ جب آپ فارماسیسٹ کو یہاں پہ ٹریننگ کے لیے بیزتے ہیں کیوں نہ یہاں پرمننٹ ٹریننگ اسٹیٹوٹ کھولا جائے جس سے بھی لوگوں کو بھی بینیفٹ ہوگا وپار کو بھی بینیفٹ ہوگا اور ہمارے جو چلا ہوا پہلے یہ کٹل بیڈنگ فارم تھا ہے اچھی نسل کی گائیں تھی لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہوتے تھے پہلے ڈاکٹرز یہاں ہوتے تھے فارماسیسٹ ہوتے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورا ایریا جو ہے آپ کا یہ انہی کٹل بیڈنگ فارم کے اس سے آتا ہے اور یہاں پہ ہر چیز کی فیسلیٹی ہے پر لوگ سرکار کی اداس انتہ کی وجہ سے یہ سارا آج ختم ہوتا جا رہا ہے دوبارہ سرین سٹیٹ کیا جائے ڈاکٹرز کا یہاں کیا جائے ایک ٹریننگ اسٹیٹیوٹ جو فارماسیسٹ کے لیے ہے وہ دوبارہ سے یہاں شروع کیا جائے وہ پرماننٹ روپ سے یہاں شروع کرنا چاہیے دوستو نمشکار میرا نام رمیش شرمہ ہے اور میں جیون اتصاہ نیوز کا مکہ سمپادک ہوں پچھلے دو ورشوں میں ہمارچل کے الگلد جلوں میں کام کرتے ہوئے ہم اس چینل کو آگے بڑھا رہے ہیں اگر آپ نے ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لیسے سبسکرائب کیجئے میں آپ کو بشواس دلاتا ہوں آپ نراش نہیں ہوں گے بھلے آپ ایک مہینہ اس چینل کو فالو کر کے دیکھئے آپ کو ملیں گے یہاں جاگرکتہ سے جڑی ہوئے ویڈیو اور آپ کے پریوار آپ کے سماس سے جڑی ہوئے ویڈیو سرچ کیجئے جیون اتصاہ نیوز فیس بک پہ